ہلو ایوروان آپ فائن فائن ہیں تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں جب آپ فائن ہوتے ہیں تو پھر آپ چیزوں کو بڑے اچھے تیکے سے سکھتے ہیں تو آج بھی ہم جو ہیں وہ ایڈی ایم کا نیکس سیٹ پڑیں گے اور اس لیکچر کے اندر دس جو ایڈی ایم ہوں گے تو آپ ان کو اچھے تیکے سے دیکھیں ان کو ذہن نشین کریں ان کو اپنے کونسپٹ کلیر کریں اور نہ صرف ان کو اگزام کے لیے تیار کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں انگلیس سپیکنگ کرنا چاہتی ہوں تو یہ نکھار پیدا کرتے ہیں اور اگر آپ ان کو اپنی رائٹنگز کے اندر یوز کریں گے تو یہ آپ کی رائٹنگ کو بہت نکھار دیں گے اور اس کا بہت زیادہ پوزیٹیو ایمپیکٹ آپ کی رائٹنگ کے اوپر ہوگا اور آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ دکھنے میں اچھی لگے گی پڑھنے والے کو اچھی لگے گی اور اس کے اوپر اثر انداز ہوگی تو لیکچر اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز کسی بیس میں ہو اندر چھپی ہوئی ہو اپنے اوپر جو ہے وہ اوٹلوک اس کی کچھ اور طرح کی ہو لیکن اندر سے وہ کچھ اور طرح کا ہو یا چھپ کے کوئی اور کام کر رہا تو اس کے لیے ہم انڈر کور آف کا ایڈیم یوز کرتے ہیں ایز یو کن سی انڈس پکچر دو فینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ آپس میں تو بڑے گرم جوشی کے ساتھ مل رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے ڈیکرز اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے چیزیں اٹھائے ہوئی ہیں تو لیٹس اس ایکزمپل ہی ڈیسیوڈ می انڈر کور آف فینڈشپ اس نے دوستی کے بیس میں مجھے دھوکھا دیا اور یہ بہت ہی بری بات ہے کہ آپ پر انڈر کور ہو کے آپ پر کسی کو دھوکھا دیتے ہیں کوئی بھی چیز ہے جو کبھی کبھار رونما ہوتی ہے بہت عرصے بعد رونما ہوتی ہے ہمیں نظر آتی ہے تو اس کے لیے ہم ہم ونس این ای بلو مون کا ایڈیوم یوز کرتے ہیں ایکچلی بلو فون کا فینومینا یہ ہے کہ ہماری سپیس کے اندر یہ جو بلو مون ہے یہ اکارڈنگ ٹو ناسا تقریباً ڈائی سال کے بعد یہ اپیئر ہوتا ہے ڈائی سال کے بعد ہمیں سپیس کے اندر یہ نظر آتا ہے تو اگر کچھ چیز ڈائی سال بعد نظر آتی ہوگی تو اسے ظاہر ہے ہم کیا کہیں گے کبھی کبھار نظر آنے والی چیز تو یہ اس طرح کا بلو مون جو ہے ایگزیس کرتا ہے ہماری سپیس کے اندر اور یہ تقریباً ایوریج ڈائی سال کے بعد نمودھار ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز جو اسی طرح کبھی کبھار نماؤ ہو تو اس کے لئے ہم ہم once a blue moon کا ڈائیم یوز کریں گے تو لیٹس سی ایکزمپل he comes here one in a blue moon وہ یہاں پہ کبھی کبھار آتا ہے یا کوئی بھی جو بندہ ہے کوئی بھی کبھی کبھار کوئی کام کرے گا کبھی کہیں پہ جائے گا تو اس کے لئے ہم once in a blue moon کا ڈائیم یوز کریں گے بی بی بوم عبادی میں اضافہ عبادی میں اضافہ کے لئے ایکشلی جو ہے ایڈی ایم بی بی بوم یوز کیا جاتا ہے اسی ایک ایزمپل ہمارے سامنے ہیں family planning is a fight against baby boom کے family planning جو ہے وہ عبادی میں اضافہ کے خلاف ہو ایک جنگ ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا بہت طرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ عبادی میں اضافہ نہ ہو کیونکہ دنیا کے resources جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ جتنی زیادہ عبادی ہوگی وہ سب لوگوں کے لئے مجھے اثر ہوں گے تو عبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور resources کم ہونے کی وجہ سے دنیا کو بہت ساری problems فیس کرنا پڑ سکتی ہیں hat trick team سلسل کامیابیان hat trick سے کون واقف نہیں ہے اکثر تو آپ cricket کے اندر اس طرح کی hat trick دیکھتے ہوں گے اور سب لوگ اس سے واقف ہوں گے لیکن اس کے علاوہ football کے اندر hockey کے اندر بھی آپ consecutive goals کرتے ہیں تو اس کو بھی hat trick کر جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ hat trick جو ہے صرف خیل سے related نہیں ہے کوئی بھی تین مسلسل کام آپ کرتے ہیں کوئی کامیابیان حاصل کرتے ہیں تو اس کو لیے hat trick کا idiom use کے جاتا ہے hat trick of murders horrified the citizens کے مسلسل جو ہے کسی شہر کے اندر کوئی تین murder ہوئے تو وہاں پہ خوف اور آس اور پھیل گیا اور لوگ جو جانا وہ ڈر گئے hat trick تین مسلسل کامیابیان یا کام یہ یاد رکھیں کہ صرف یہ اسی طرح کے بیز اٹھنے کو اسی hat trick نہیں کہا جاتا blue stocking عدبی ذوک رکھنے والی عورت ہے ایسی کوئی بھی عورت ہے جو عدب کا ذوک رکھتی ہو تو اس کے لیے ہم blue stocking کا idiom اس کو ایک blue stocking کا جاتا ہے ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر یا ہمارے پاکستان کے اندر بھی پروین شاکر کی طرح کی جو ہے وہ جو خواتین ہیں جیسے بانیاں بانو گدسیاں جیسی خاتون ہیں تو ان کو جو ہے blue stocking آپ کہہ سکتے ہیں پاف پائپ خستہ خال ایکچلی پاف پائپ یہ اس طرح کا ہوتا ہے جس کو آپ سگار پینے کے لئے یا کچھ استعمال کرتے ہیں تو اس کی حالت بھی پتلی ہی ہوتی ہے جو کہتے ہیں پتلی حالت پی پی کے اس کی پتلی حالت ہی ہوتی ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے خستہ حال ہوا ہو کوئی بھی چیز جو بلکل جانا لاغر ہو چکی ہو خستہ حال ہو چکی ہو تو اس کے لیے ہم ہم اپ آفٹ پائپ کا ایڈیم یوز کرتے ہیں آہ دس اول مین نیز ناو جسٹ اپ آفٹ پائپ یہ جو بڑا آدمی ہے یہ اس طرح کا خستہ حال ہو چکا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک آم آم پاپ پائپ ہے اگینسٹ ٹائم بہت ایز سے اگر آپ کسی کام پہ بہت جو نا جلدی سے کرتے ہیں یو ڈو ڈیز ورکس ٹوکلی تو اس کے لیے ہم جو ہے اگینس ٹائم کا ایڈیم یوز کریں گے تا ٹیم ورکنگ اگینس ٹائم ٹو فینش تا پروجیکٹ اون ٹائم جو ٹیم ہے کسی بھی آفیس کی ظاہرہ کوئی ٹیم ہوگی کوئی پروجیکٹ ہوگا تو اس کو ٹائم سے ختم کرنے کے لیے تاکہ ٹائم پہ فینش ہو کمپلیشن ہو جائے تو وہ بہت تیز سے کم کر رہے تھے جیسے یہاں پہ بھی یہ جو ایک حضرت ہیں وہ ٹائم کے ساتھ انہیں دول گائی ہوئی ہے اور اس سے آگے نکل کے ون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یوں نو کہ اس طرح کی کمپنیز کے اندر ٹائم جو بہت بہت کرتا ہے کیونکہ آپ کے جو کسٹومر ہوتے ہیں یا جن کو اپنے پروجیکٹ دینا ہوتا ہے اگر آپ ان ٹائم نہیں دیں گے تو اس کا نقصان پوری کمپنی کو ہوتا ہے ٹائم سرور زمانے کے ساتھ چلنے والا ایسا کوئی بھی شخص صرف شخص نہیں کوئی بھی خاتون بھی جو ہے وہ جو زمانے کے ساتھ چل رہی ہے اس کو ہم ٹائم سرور کہتے ہیں اور اس ٹیڈیوم کو جب ہم سینٹنس میں یوز کرتے ہیں وہ ایک ٹائم سرور زمانے کے ساتھ چلنے والا ہے اور اسی وجہ سے وہ کمیاب ہے اور آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ زمانے کے ساتھ چلتے ہیں تب ہی جا کے آپ کمیاب رہتے ہیں آپ اگر زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں تو آپ کہیں پہ بھی کمیاب نہیں ہوتے اگر اس وقت لیپ ٹاپ آئی تی کا زمانہ ہے اور آپ پرانے پرانے ریجسٹر اور بڑی بڑی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ ٹائم سرور نہیں ہیں آپ ٹائم سرور ہونے کے لئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا مکس بلیسنگ ایسی چیز جس کا فائدہ اور نقصان دونوں ہوں تو اس کے لئے ہم مکس بلیسنگ کا ایڈیم یوز کرتے ہیں تو لیٹس سی ایس ایکزمپل سینما ایسا مکس بلیسنگ سینما جو ہے وہ ایک مکس بلیسنگ ہے جس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہیں فائدہ اگر آپ انجائیمنٹ کہتے ہیں تو اس کے بڑے نیگٹیو بھی ساتھ ساتھ پہلو موجود ہیں تو جن بھی چیزوں کا فائدہ کے ساتھ ساتھ نقصان ہے اس کے لئے ہمیں مکس بلیسنگ ایڈیم یوز کرتے ہیں لائیو وائر آپ اس پکچر میں بھی ایک لائیو وائر دیکھتے سکتے ہیں اور جب گھر میں ایک لائیو وائر ہوتی ہے تو بیسے محمد اسے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اگر آپ پھر بھی پنگا لینے کا دل کر رہا ہو تو آپ اس لائیو وائر کو جو نیکڈ وائر ہے اس کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا اور وہ تو لائیو وائر ہوگی لیکن اس کے بعد آپ خود جو ہے وہ لائیو نہیں ہوں گے تو جو شخص بھی بڑا انرجیک قسم کا ہوتا ہے تیز راز ہوتا ہے جو شذبے والا ہوتا ہے اس کے لئے ہم لائیو وائر کا ایڈیم یوز کرتے ہیں he is a live wire and can do everything easily وہ ایک لائیو وائر ہے وہ جو شذبے والا آدمی ہے اور وہ ہر کام کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے ان لیکچرز کو بڑے غور و فکر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اپنے کونسپٹ کلیر کر رہے ہیں تو ان کونسپٹ کو کلیر کریں تو انشاءاللہ ہم کلاس میں ملتے ہیں سی یو آگین بای بای